اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور آپ چھوٹی پاکستان آئے ہوئے ہیں چھوٹی آ کے دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں تو تین کام ہیں جو آپ نے ہر حال میں لازمی طور پر کرنے ہیں ان میں ایک کام وہ ہے جو کہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہے کوئی بھی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اور دو کام ان کے لیے ہیں وہ بھی سارے پاکستانیوں کے لیے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں لیکن وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہیں سب سے پہلے اگر آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو پاکستان سے باہر جانے سے پہلے یعنی کہ جب اب کام کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کسی بھی بینک میں اپنا ایک اکاؤنٹ لازمی طور پر اوپن کروا کے اس کا کارڈ لے کے اس کے کارڈ کو ای کامرس کے لیے ایکٹیو کر کے اور اس کے بعد موبائل اپلیکیشن وغیرہ ایکٹیو کر کے جس نمبر کے ساتھ آپ نے اس اکانٹ کو اوپن کروایا ہے اس نمبر کو انٹرنیشنل کروا کے پھر آپ نے اس سیم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے سب سے پہلا کام ایک سپیسیفک آپ کا نمبر ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کے اکانٹ وغیرہ منسلک ہوں اور یہ کام سب سے اہم ہے بینک اکانٹ والا سب کے لیے میں نے نوے پرسنٹ میں سعودیہ میں تھا باقی کنٹری کی میں بات نہیں کرتا سعودیہ کی بات کرتا ہوں میرے ارد کی جتنے بھی لوگ تھے مجھے ان سے جو ایکسپیرینس حاصل ہوا نوے پرسنٹ سے بھی زائد لوگ نہیں اکانٹ اوپن کروا کے جاتے وہاں بے جا کے پھر اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ اب ہم سیونگ کیسے کریں یہ کیسے وہ کریں اب یہ فیسیلٹی ہے روشن ڈیجیٹل اکانٹ وہاں پہ بیٹھ کے اوپن کر سکتے ہیں لیکن جو ایک نارمل کرنٹ اکانٹ ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پاکستان سے بھی پیسے ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکانٹ میں یہ سرویس نہیں ہے اپنا بینک اکانٹ لازم اوپن کروائیں جتنے بھی آپ کی انکم ہے دس ہزار ہے یا دس لاکھ ہے جتنے بھی انکم ہے اس میں سے ایک سپیسیفک حصہ لازمی طور پر اپنا سیونگ کرتے رہے ہیں اپنے اکانٹ میں آپ اپنے بھائی کے پاس والد کے پاس والدہ کے پاس بھی سیونگ کر سکتے ہیں لیکن جو آپ اپنے پاس سیونگ کریں گے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے مین شارٹ بات کے ایک بینک اکانٹ آپ لازمی اوپن کروا کے جائیں اور اس کو سن بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اگر آپ شادی شدہ ہیں چاہے ایک ہی دن ہوا ابھی آپ کی شادی کو جیسے ہی آپ کی شادی ہو اسی ٹائم نادر آفیس جائیں اپنا نکاح نامہ ساتھ لے کے جائیں میرے حال میں صرف پانسو رپیہ اس کی فیس ہے یا ایک سو رپیہ اس کی فیس ہے میرے حال میں سو ہوگی یا پانسو بھی میں کنفرم نہیں بتا سکتا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے وہ فیس جمع کروائیں انہیں بولیں ہمارا میریٹل سٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیں میریٹل سٹیٹس مطلب کہ نادرہ کے ریکارڈ میں پھر آپ کا یہ سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا کہ آپ گیر شادی شدہ سے شادی شدہ ہیں میں نے ہزاروں آورسیز کو کیونکہ میرا آورسیز کے ریلیٹیڈی کنٹنٹ ہے ہزاروں آورسیز کو اس وجہ سے پریشان دیکھا ہے کہ یہاں سے شادی کروا کے چلے جاتے ہیں اب زیادہ سی بات ہے شادی کروائی ہے تو اللہ پاک اولاد دیں گے لازمی طور پر اللہ پاک سب کو دیں اولاد ہوگی ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتے جب تک آپ کا میریٹل سٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہو وہاں بھی جا کے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے لیکن فیس زیادہ لگتی ہے کافی زیادہ تو پھر جس کو پتہ نہ ہو اس کو بیسی جانا پڑتے ہیں تو وہ بڑی خواری ہو جاتی ہے تو یہ بڑا ایزی ہوتا ہے گھنٹہ دو گھنٹہ نکال کے نادرہ آفیس چلے جائیں اور یہ اپ ڈیٹ کروالے دوسری چیز یہ لازمی طور پر کرنا ہے تیسری چیز اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کے بچے بھی ہیں بچوں کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ان کے پاسپورٹ کی لیکن پھر بھی ان کا پاسپورٹ لازمی بنوا کے جائیں چھوٹی آئے ہوئے ہیں ان کا لازمی پاسپورٹ بنوا کے جائیں یہ تین کام آپ لازمی کر لیں میں گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں ان میں سے یہ تینوں کام کر لیتے ہیں تو ایک نہ ایک دن جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تب اس تیم کی سیچویشن اگر دیکھیں گے کہ یار یہ اگر میں نے اس تیم کام نہ کیا تو آج مجھے کتنی مشکل ہوتی تو پھر آپ کو اس کی قدر واقعی سمجھائے گی کہ واقعی یار یہ اس تیم میں نے کام کر لیے تھے تو آج اس لیے میں بڑا ایزی رہ گئے ہوں اس کام میں تو اس لیے لازمی طور پر یہ تین کام کریں پاکستان سے باہر جانے سے پہلے اور اگر گئے ہوئے ہیں تو جب چھوٹی ہیں تو یہ لازمی کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکراب کر دیجئے گا ملتے ہیں انہیں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ